ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے ہمارے سامنے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لئے مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے ہمارا پلان تقویٰ ہے جس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا واجبات کو انجام دینا اور حرام کاموں سے پرہیز کرنا یعنی ایمان و اعتقاد پر سنجیدگی کے ساتھ قائم رہنا اور نفاق اور دھوکے سے دور رہنا اچھی طرح پڑھائی اور کام کیجئے ایک اہم بات جو آپ جوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھائی کیجئے اور اچھی طرح کام کیجئے دشمنوں وقت کے توفانوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لئے علم کا حصول ایک بنیادی چیز ہے ہمارے عزیز جوانوں کے لئے ضروری ہے کہ اچھی طرح پڑھائی کریں جو ممتاز اور الیٹ ہیں وہ اپنے ملک کی تعمیر کے لئے کام کریں اور دشمنوں کی خدمت نہ کریں تعلیم کو ایک اہم اور عظیم ویلیو بننا چاہیے ہمارے جوانوں کے اندر ما شاء اللہ بہترین صلاحیتیں ہیں اس لئے اگر وہ اچھی طرح پڑھائی کریں اور اچھی طرح کام اور محنت کریں تو ملک میں علمی شوق بھی بڑھے گا اور ملک مضبوط بھی ہوگا اسی علم کے ذریعے انسان بڑی بڑی عرضوں کو پورا کر سکتا ہے قرآن اور نہج البلاغہ سے لگاؤ پیدا کیجئے انقلاب سے پہلے شہنشاہ کے زمانے میں مشہد میں جب میں قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتا تھا اس درس میں جو جوان شامل ہوا کرتے تھے ان کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک قرآن جیب میں رکھا کریں اگر انہیں کہیں کسی چیز کے لیے انتظار کرنا پڑے یا فری وقت ہو ایک منٹ دو منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیجئے اس سے آپ کو قرآن سے لگاؤ ہو جائے گا نہج البلاغہ اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے اور اسے اسلامی انقلاب کی گائیڈ بک کے عنوان سے پیش کیا جا سکتا ہے عزیز جوانوں نہج البلاغہ سے لگاؤ پیدا کرو نہج البلاغہ ذہنوں کو جگانے والی اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں غور و فکر ہونا چاہیے اپنی محفیلوں اور گفتگو میں نہج البلاغہ اور امام علی علیہ السلام کے حکیمانہ اقوال سے لگاؤ پیش کیجئے کھیل اور ورزش کو اہمیت دیجئے میری جوانوں کو نصیحت ہے کہ کھیل اور ورزش کو اہمیت دیں خاص کر وہ جوان جو جسمانی طور پر کھیلوں میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں آگے آئیں انقلاب نے ہمیں جہاں روحانی اور فکری ترقی عطا کی وہیں ہمارے جوانوں کو جسمانی قوتوں کے میدان میں جسمانی قدرت و طاقت بھی حاصل کرنا چاہیے جسمانی صحت و طاقت اس شخص کے لیے بہت ضروری ہے جس کے سامنے زندگی میں ایک بلند مقصد ہو اور وہ روحانی اور فکری ترقی حاصل کرنا چاہتا ہو ہسٹری کو اہمیت دیجئے اور اسے پڑھئے ہسٹری بہت اہم چیز ہے اسے کوئی حلقہ اور سیکنڈری سبجک نہ سمجھے ہسٹری بہت اہم ہے اس میں ہمارے لئے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور یہ ماضی کے لوگوں کی معلومات کا ایک خزانہ ہے یہ ہمارے ماضی کی کہانی ہے کیا سچ میں ہسٹری کو بھولانا اور اسے چھوڑنا ممکن ہے آج جو بھی علم معلومات انسانی کوشش اور دنیا میں جو بھی ہے وہ ہمارے آج تک محدود ہے لیکن اس سے کرونوں گنا کوششیں وہ ہیں جو ماضی میں انجام پائی ہیں میری جوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے ملک کی موجودہ ہسٹری کو اچھی طرح جان لیں کیونکہ آج کل آسانی سے دھوکہ دینے اور حقائق کو بدلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہسٹری کو ختم کر دیا جائے